اے ازادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حادہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے عوض اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین اسطفا رسومات حضرت علی کے فقی مسائل اور حکام کیا ہیں یہ آج ہماری پوچھنوں کا موضوع ہوئے گا اس میں کچھ رسومات حضرت علی کے اوپر عام لوگوں کے دماغوں میں ایک سوارہ تو بھرتے ہیں اس کی مشروعیت کے مطالب ان کے دماغوں میں بس بسے آتے ہیں ان کو بھی کچھ آج ذکر کرنا مقصود ہے اور مراجع قرام وہ ان رسومات کے مطالب کیا ارشاد کرواتے ہیں ٹھیک ہے مظالم جو بھی اہلِ بیت پر ہوئے وہ اپنی جگہ قرآن کی قائد ہے اے رسول ذکر کر دیجئے کیونکہ ذکر کرنا بار بار ذکر کرنا یہ صاحبان علمان کو فائدہ بہن چاہتا ہے اچھا قرآن میں یہ بات نہیں کری کہ کس چیز کا ذکر کرنا ہے کس چیز کی بار بار یاد دہانی کرنی ہے اور ان یاد دہانیوں کے لئے کن کن ذرائع کو افتیار کرنا ہے یقیناً یاد دہانی کی چیزیں وہی قرآن میں کہیں ہوگی جو چیز لوگوں کے لئے مفید ہوگی اور انہی تمام مسائل کو افتیار کرنے کی مطالب قرآن کی تاقید ہوگی جو یاد دہانی کے لئے مفید ہوں گی اب دیکھیں ایمانی فائدے کے لئے کربلا سے بالہ تر کوئی بھی واقعہ نہیں ہے اور مراسمِ عذا اس کربلا کی یاد دہانی کا ایک بہتنی ذریعہ ایک ایک چیز پچار ہوتی ہے لوگوں کے سامنے آتی ہے بچوں کے سامنے آتی ہے بچہ کوئی بھی فورا اس کے دماغ میں سوال اٹھنے گا کہ یہ تابوت کس کا ہے یہ مشک کس کی ہے یہ علم کس کا ہے یہ ہماریاں کس لئے ہیں یہ سبھی کیوں لگائی گئی ہیں یہ بات ہے کربلا کی ایک ایک چیز کی پکچرائزیشن کے لئے ہے آپ کو پھاتا ہے کہ پوری دنیا آج کل ویجولز پہ چلی گئی یہ بھی آپ دیکھیں پہلے اس طرح کے درس نہیں ہوتے تھے لیکن اب سارے چیزیں اب اپنے آنکھوں سے لکھتی ہیں تو وہ زیادہ سرفزیری رکھتے ہیں زیادہ لوگ کنمنس ہوتے ہیں کیوں اتنے زیادہ ٹی بی اور میڈیا جو ہے اچھا گیا ہے تو اسلام نے بھی بہت سارے چیزوں کا خیال رکھا ہے تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو واقع کربلا کی سلسلے میں نظر آتی ہیں اور اپنے دیکھیں اور غیر دیکھیں ان کا دماغ فوراں کسی خاص واقعے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اچھا مگر مراسم نظر کو اگر ہم دیکھیں تو مراسم عزتاری کی کوئی ایک قسم نہیں اس کی بہت ساری اقسام ہیں اس میں ایک قسم تو ہے فدری عزتاری عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط عزتاری یہی ہے مثلاً گریہ کرنا آنسوں کا نکلنا رونا ماتم کرنا سر اور سینے کو پیٹنا نوحہ مرسیہ یہ سب فدری عزتاری لیکن عزتاری کی کوئی ایک قسم تو نہیں عزتاری کی دوسرے قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں بشاری مسنوعات اس قسم کو لوگ والا فق بنایا ہے مثلاً علم تابوت تازیہ اماری جولہ گہوارہ مہندی وغیر یہ بشاری مسنوعات کہلہ دیں گے خود عزتاری کی قسم عزتاری کی تیسری قسم ہے جس کو شدت تاثر کہا جانتا ہے یعنی جب غم میں انسان بہت ایکسٹریم پر جاتا ہے تو کچھ ایکسٹریم عامال اس سے انجام پاتے ہیں ابھی ہم اس کے حلال اور حرام ہونے کی بحث نہیں کر رہے ہیں وہ تو اپنے مقامات پر احکامات میں آتی ہے لیکن عام طرف جو رائے تھے بس ہم یہی لنجیر کا ماتم غمی کا ماتم یہ فطری عزتاری نہیں یہ اس کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں عزتاری میں غم کی شدت کچھ خاص طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے عام طرف جیسس کے مظاہر دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت شدت ہے غم ہوا انسان دیواز سے سر ٹک لانے لگتا یہ شدت کے تاثر کہنا ہوتا ہے اسی طریقے سے مثلا انگاروں کے اوپر ماتم کرنا حرام حلال کی بحث ہے وہ اس کے احکام اپنے مقام پر آئیں گے لیکن ایک شدت ہے تاثر بہرحال یہ بھی ایک رسم بندی ہے پھر اس کے بعد کچھ عامال خیر ہیں یہ بھی عزتاری کی اقسام ہی کے دہر آتی ہیں کون کون سے عامال خیر مثلا سبیل لگانا مثلا تبرک باتنا مثلا نظر نیاز وغیرہ جو ہوتی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا حاضری ہیں وجلس کو یہ عامال خیر ہیں جو اس کے ساتھ اس پورے پیکیج میں انکلوڈڈ ہوتی ہیں اور اعلان غوم بھی ایک کیفیت اسی کے اندر آتی ہے کہ سب کو اس کی اطلاع کرنا سب کو جمع کرنا مثلا احبار میں اجتہار دینا لوگوں کو فون کر کر کے بلانا یہ پور یہ بھی خود تمام یہ آپ کا ثواب عزتاری کے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جبکہ آپ ان تمام چیزوں کے اقدامات کرنے ہوئے ہیں اچھا اب اب دیکھیں جتنی بھی غصومات عزتاری ان میں سے اکثر حسرتوں کی یادگاریں حسرتوں مثلا پیچھلی دفعہ تو خیرس پہ گفتگو چوبی جیسے مہندی ہی کہ مثلا ایک نوجوان کی ایک ماں کی یا ان کے عزتاروں کی حسرت ہے کہ ایک جوان سال کو بلکل اس طرح سے این آلہ شباب کے اندر جو ہے وہ اس کو زندگی سے حد دونا پڑا اب اس نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ مہندی ہے اس بات کی نشادر شادی ان کی ثابت ہو جاتی ہے اور واقعی ہو جاتی تو شادی کے بعد مہندی کا کوئی تصور نہیں تھا شادی ثابت نہیں اسی وجہ سے تو مہندی اور وہ کی جاتی ہے لوگوں کے غصرات کی اضحاء کی طور پر مرنہ اسلام کا تو الگ سے کوئی حکم نہیں ہے ظاہر اس مطالب کہ بات یہ پہ یہ نکالنا ضروری تھی تو ایک کجر میں ہمارے ایک چیز ہیں اس لحاظ سے اس کو یعنی خسرت کی یادگار سمجھی جاتی ہے اسی طریقہ یہ اسی مطالب وہ جو پچھلی دفعہ میں نے آباد شب پہلی زنجانی کے کہا تھا کہ ان کا بھی فرقبہ سلسلے میں آ چکا ہے تو وہ بھی آپ کے خیزبت میں ہاں لگا دیئے گئے اسی طریقہ سے تابوت اٹھانا یہ خود بھی ایک حسرت کی یادگار ہے کہ کربلا میں مولا حسین کا تابوت نہیں اٹھا تھا تو لہٰذا ہم ان کا تابوت اٹھا رہے ہیں کیونکہ ایک بیر اورو کفن لاشا جو ہے وہاں پر پڑا رہ گیا تھا اسی طریقہ سے جو بہتر تابوت ہیں یہ بھی حسرت کی علامت ہے وہ بھی سالے امام حسین کے ساتھ ہی وہاں پر شہید ہوئے ہیں تو ان کی بھی ہماری حسرت ہے کہ اگر ہم اس حسرت کو اب پورا کر دیں اگر ہم ہوتے یا حالات اس طرح کی ساتھگار ہوتے ہیں تو لوگ اسی طریقے سے تمام مراسم کے ساتھ ان کے جنازے کو اٹھا دیں کیونکہ جو بہتر تابوت وغیرہ بھی ہیں بہت سے لوگ اس پہتراز کرتے ہیں وہ ایک آتھ کافی ہے بہتر بہتر بنانا یہ تو کوئی اسراب ہے اور اس طرح کی آوازیں بھی اٹھنے لگیں ان سب کا فل ایک تاثر ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اچھا اتنے نوک شہید ہو گئے تھے مارکہ ہم کو بادل میں ایک ان کا ایک الگ دیکھنے کا ایک تاثر ہوتا ہے فرقود ہماری حسرت کی ایک یادگار ہے اسی طریقے سے یعنی تمام جو بہتر شہید ہوتے ہیں ان کی لئے یادگار ہیں اسی وجہ سے منائی جاتی ہیں اسی طرح سے جو انگاروں کے اوپر یہ آگ کام آتم جیسے کہا جاتا ہے حلال و حرام کے فتموں کو ابھی چھوڑتے ہوئے وہ آگے کبھی آئیں گے یہ اس واقعے کی تصویر کشید کہ جس وقت فیحہ میں حسینی کے اندر آگ لگی تھی اور بیبیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ایک جلتے ہوئے خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر ہوتا تھے نوری یہ اس کی ایک لحاظ سے تصویر کشید کی جاتی جذبات کے حسار کے طور پر ایک حسرت ہے ایک دکھ کے احساس کی تصویر کشی ہے جو پس وقت کی جاتی ہے اسی طریقے سے مثلا سبیلے لگانا سبیلے اس حسرت کی تقمیل ہے کہ وہ خانوادہ اہلِ بیت اور بچوں کی جو سوکے سوکے لب اور ان کے سینوں میں آگ لگا دینے والی جو پیاس تھی اگر ہم ہوتے تو اس کو بجھا دیں اب کیونکہ وہ تو نہیں ہم اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں دیگر پیاسوں کی پیاس ہو جائیں گے سبیلے ہیں اسی حسرت کی یادگار ہیں اسی طرح سے حضرت عباس کی مشک یہ کی حضرت عباس کی اس حسرت کی یادگار ہے جس دنی ہی حسرت کو لے کر وہ اس دنیا پانی سے پوچھ کر گئے کہ وہ بچوں کو سہراب کرنے کی آرزو کو نہ پورا کر سکے ان کی اس حسرت کی یادگار کے طور پر ہم مشک بنا دیں اور لوگ اسی حسرت کی یادگار کے طور پر خود سکھا بنتے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں کہ اب باس کسی طرح حسرت تھی کہ وہ پانی پلاتے لوگوں کو تو اس حسرت کی یادگار کے طور پر پانی پلاتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ خود آئے ہیں ان کے حرم میں بھی باپائدہ اس طرح سے مشک وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ وہاں جائیں مقامات مقدسہ پہیں تو آپ کو اکسا جگو کر کسی انداز سے لگی ہوئی نظر آئیں گے اور علماء عرفان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عباس کو اپنے تمام تر القابات کے اندر جو لقب سب سے زیادہ پسند ہے وہ سبقہ ہے سبقہ یہ حضرت عباس کو تمام جو القابات ہیں ان میں سب سے زیادہ پسند ہی لقب ہے اچھا ہم جو ان کے موں سے الفاظ نکلیں ان کی بھی یادگاریں مناتی ہیں جیسے کہ روایت میں ہے کہ حضرت عباس قدسوں علیہ السلام نے ارشاد پروایا تھا اللہ علیہ السلام محمد وآلی محمد یہ فائد پانی کی کوئی سبیل کرو ان الفاظ کی یادگار کی طور پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی کی سبیل کرو تو ان الفاظ کی بھی یادگاریں مناتی ہیں اسی طریقے سے سیدانیوں کو کربلا سے شام تک بیک اجاوہ اوٹوں کے اوپر بٹھا کر لے جائے گیا ان کی اس مظلومیت کو یاد کے طور پر اس حسرت کے طور پر اگر ہم ہوتے تو اس طرح سے نہیں جانے دیتے ہیں ان کو اور باقاعدہ اماریاں جو نکال لے جانے کا ایک تصول ہے وہ بھی اس حسرت کی یادگار اماریاں کیوں نکالتے ہیں وہ تو خود بیک اجاوہ اوٹوں کے اوپر گئی ہیں اس میں تو کوئی اماریاں نہیں کی لیکن وہ ایک حسرت ہے کہ ہم اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہمیں محبہ ملتا تو ہم یہ ان کو مہیا کرتے ہیں پورے تو اس کو احتشان کے ساتھ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تو اس پر لے کر جاتے ہیں اسی طرح سے قید خانوں کے اندر بچوں کو رونے دیا جاتا تھا جب بھی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو باقاعدہ تازیانیں مارے جاتے ہیں بچے گھٹ کے رائے جاتے ہیں ان کی اس حسرت کے اظہار کے طور پر ہم بلند آواز کے ساتھ گریہ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پر رونے نہیں دیا گیا لیکن ہم کھل کر روتے ہیں اس حسرت کا ایک جہاں سے گویا اظہار کرتے ہیں اسی طرح سے آئمہ کی قبول کے اوپر دھایا جاتا تھا اس کے اوپر پانی چھوڑا جاتا تھا باقی کا تو پورا آئمہ کی سارے روزیں کو نظیم کر دیئے گئے اس حسرت کے اظہار ہم ظلوم ہیں پیزہار کے طور پر ہم ذریعیں بناتے ہیں اپنے گھر میں جو لوگوں کے عذاقانے بنتے ہیں اس کے اندر ذریعیں ہوتیں انہیں کی یادگاروں کو ہم اٹھا کر جدوسوں کے اندر لے کر جاتے ہیں اس سارے حسرت ہیں اسی طرح سے حسرت عباس کے شاہنے قلم ہو گئے اور ان کا جو علم تھا وہ نیچے گر گیا اب ہم اس حسرت کے طور پر ہم ہوتے تو اس کو کبھی گلنا نہ دیتے ہم علم کو اٹھاتے ہیں اونچے سے اونچا اٹھاتے ہیں اونچے سے اونچا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارا محب ان کا محب بھی سر کرتا ہے تو وہاں بھی حسرت عباس کا علم لے کر جاتا ہے تو پہنال حسرت عباس کا جو علم ہے اسی طریقے سے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اس سے اظہار کے طور پر برکت کے طور پر بھی حسرت عباس کا علم رکھا جاتا ہے تو بہت سارے دیکھی اس طرح کی اس کی مشروعیت ہے اس کی چیزیں ہیں باپائدہ شائر حسینی میں اس کو پرار دیا گیا روایت اللہ صادق روحانی نے اس سلسلے میں باپائدہ پرپا بھی دیا کہ یہ جو پرجہ میں سیاہ ہے اسی انوان سے لگایا جاتا ہے کہ زمان و مکان اس بات کی لئے آمادہ ہے کہ امام حسین کی آزاداری بھرپا پی جاتا ہے نہ ہی کے بیدرد نہیں نہ صرف یہ کی بیدرد نہیں جیسے کہ اکثر لوگ نارا اس میں لگانے لگے بیدرد ہیں زمانے میں تو اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا تھا نہ ہی کے بیدرد نہیں بلکہ آس شائر مصابیلس اس طرح تاعت عاجدہ صادق روحانی اس کے اندر بھی یہ بیدرد نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے اور حسینی شائر کے اندر سے ہیں اور علم اٹھانا یہ کب تعظیم شائر حسینی ہے صافی گل پاگانی نے جامعہ اور حقام کی جو دوسری جلد ہے اس میں سوال نمبر پندرہ سو پچانوے کے اوپر کہا ہے کہ حامل حوال علم وعید نیست از تعظیم شائر محسوب شورد فرماتے ہیں وعید نہیں ہے کہ اسے تعظیم شائر میں شمار کیا جائے اور اس کو اٹھانے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے تو دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسے ہی ہیں کہ اسی طریقے سے جو شبیخوانی کی جاتی ہے یعنی باقیدہ بہت سے جگہوں پر پورا پورا لائف کے قیاس سے جس کو پلچرائز کیا ہے لئے پورے منظر کو دہرایا جاتا ہے یہاں تک کہ آیتولا شبیری زلجانی فرق کے حوالے سے جو ایک بات مشہور ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ السلام 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 وہ روزانہ دو مرتبہ پورا بات ایک ارپلہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ ملازم جتنے بھی مظالم ہیں یہ گلانہ لیے جائیں ان کو باقی رکھا جائیں تو اسی وجہ سے باقیدہ ان تمام باقیات جو آشور کے روز پیش آئے اس کو باقیدہ طور پر بہت سے جاتوں کہ اندر ہیں پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں تو اتنا شروع نہیں ہیں یہ بلکہ ہے ہی نہیں لیکن عرب ایران وغیرہ کے اندر ہی چیزیں بہت ہیں کہ عام ہیں اور اس کے مطالبے اس کے جواز کے علموں نے فتابے بھی تھی ہیں اب اس پر بہت سے لوگ سمائے اٹھا دیں ہیں ان کو ہر بات دیکھتے ہیں اس راپ بہت یاد رہت ہے اس پر بھی ہے کہ خیمہ وغیرہ کو جلانے میں یہ اسراف اور تمجیر کے اندر نہیں آئے گا کہ وہ یہ خیمہ خریدہ آپ نے پھر اس کو جلا رہے ہیں تو رما نے کہا نہیں یہ ان سب چیزوں کی حکمتیں اور مسئلیات ہیں اور یہ اس کے اندر شمار ان کے فائدے ہیں کس کوئی چیز اگر فائدے مند ہو تو اگر مثلا جلانے سے آپ کو کوئی چیز فائدہ مل رہا ہے اور عقلی فائدہ بھی مل رہا ہو تو اس کو کرنے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں علمان ملاجی کے فتح میں تو بہتا دیکھئے تمام مظالم کی یادگاریں اور حسرتیں سیکڑوں سال سے یہ ملاسم چلے آ رہے جیسے کہ انہیں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بند کمرے میں کتنے افراد خاموشی کے ساتھ روتے رہیں تو کبھی وہ انپیکٹ اس کا نہیں ہوگا گلا دیے جائیں گے بلکہ خود وہ ایک دو تین سال کے بعد وہ افراد جو کہ اگر اس کو کہہ رہے ہیں اس کو بند کمرے کے اندر صرف رونے کی حد تک کیونکہ امام سے صرف گریہ صاحب ہی تھے بس اگر امام سے صرف گریہ صاحب ہی تو آپ گریہ کر کے دیکھیں دوسرے چیز رسال آپ خود بھی مہرم نہیں مالا سکیں یہ پوری رسومات کا ایک خاص پیکیجز سے انہیں ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اسی اعتبار سے مشتہدین کی بھی خسرت ایک علیام فاطمیہ جو سیدہ زہرہ اللہ علیہ وسلم 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 اس کو بھی آنشورہ کی طرح سے مہم نہ چاہیے تاکہ سیدہ کی مظلومیت جو ہے وہ پراموش نہ ہونے پر اچھا اب دو گروہ جو ہیں خاص طواب پر ان مراسی میں عذاداری کے خلاف عام طور پر نظر آتے ہیں تقریباً دو اس طرح کے مقاطع بھی فکر ہیں موجود ایک تو وہی ہے جو کہ شروع سے ہی آپ کا مخالف ہے جو کہ کچھ ایسے غیرشیہ حضرات ہیں جو آپ کی ہر فیل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں آپ کی ہر رسم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور دوسرا کچھ یہ آوازیں آپ کے اپنے اندر سے اٹھنے لگیں انہیں ہر جتنی بھی رسم ہیں وہ ہر رسم بدد لگنے لگی ہے ہر رسم خرافاتی لگنے لگی ہے ہر رسم پہ فائدہ لگنے لگی ہے ہر رسم اہمکانہ لگنے لگی ہے ہر رسم تورین مذہب لگنے لگی ہے اور وہ شیر پہ اکثر لوگ جہاں کہیں گے کسی رسم کا تذکرہ تک اور انہیں ایک شیر جو جھڑ دیا جاتا ہے کہ ہر جو چھت پورا فات میں کھو گئی اور یہ اومت روایات میں کھو گئی بس انہوں نے مثلا غالب پہ اس شیر کیاد کر لی اور ہر جگہ اس شیر کو پیش کرتے لگیں تو دیکھیں مجتہدین ہمیشہ جواراسم کے بہت زیادہ حمایت میں رہتے ہیں اور ہمیشہ محافظ بن کر سامنے آتی ہیں اچھا جب اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر ایسے افراد دل میں لاکر مجتہدین کو بھی برا حضا کہنے لگتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ دو چیزوں کو پر حملہ اب تک ہی کہا جاتا تھا کہ دو چیزوں سے شیر کی بپا ہے ایک تو ہے عزاداری اور دوسرا ہے ہمارے ملجئی ہے تو وہ رسومات عزاداری کے خلاف بھی بات کرتے ہیں وہ علمہ سب بھی پورا ہوتا ہے اور پھر عوام میں جب بات آتی ہے اور محراجی کے فتابیں پیش کی جاتے ہیں تو وہ محراجی کو بھی برا بلا کہنے لگتے ہیں تو ایک لحاظ سے بعض افات اس طرح سے دو دو شکاب کیے جانے لگتے ہیں اور پھر اس کو باقاعدہ بیدرد بھی جو ہے کہ یہ عزاداری بیدرد ہیں یہ قرار دیا جانے لگا اچھا بیدرد کی بھی اگر آپ تعریف دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو امام معصوم یا معصومین کے زمانے میں نہ ہو وہ بیدرد ہے جو بھی معصومین کے زمانے میں نہ ہو یا رسول اللہ کے دور میں نہ ہو وہ بیدرد ہے اچھا پہلی بات تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام زمانی کسی تقصیم کا قائل نہیں ہے یعنی ایسا کوئی اصول نہیں کہ جو چیز زمانے رسول خدا میں نہیں تھی وہ سب کی سب بیدرد ہیں اس کا مطلب یہ ہو اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو جتنی بھی ہمارے پاس ایجادات ہیں وہ بھی ساری بیدرد ہو جائیں گے خود وہ موٹریس بیدرد ہو جائے گا مجسم کیونکہ وہ رسول کے زمانے میں ہی تھا ہم سب کی افراد بیدرد ہو جائیں گے ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے اور جیسے کہ علامات عشان عدرجہ والی فرماتے تھے کہ جوہاں اور شراب کیونکہ زمانہ رسول خدا میں لے لہٰذا وہ حلال قرار پائیں گے اگر آپ صرف یہ کہیں کہ صرف جو رسول کے زمانے میں تھی وہ صرف جائز ہے جو رسول کے زمانے میں نہیں ہے وہ ناجائز ہے تو پھر ان کو جائز ملنا پڑے گا تو پہلال اس کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موقم بنیادوں پر اسلامی تعلیمات کے خلاف یا تینی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف اور لوگ اس کو جذوِ دین بنا لیں وہ بیدرد ہے اس یہی وجہ ہے کہ جو دوسرا مکتب فکر جو عام طور پر آپ پر بیدرد بیدرد کی الزامات لگاتا ہے اس پر مناسیم کے سلسلے میں بھی ریل شیہ افراد کا وہ ان کے پاس خوڑی والی تقسیم میں ایک ہوتی ہے بیدرد حسانہ اور ایک ہوتی ہے بیدرد صحیح بیدرد صحیح این ایک اچھی بیدرد اور ایک ہوتی ہے بھوئی بیدرد مثلا اچھی بیداعات میں انہوں نے جیسے کہ دعابی کو شمار کیا کہا کہ بیدرد ہے امبر کے زمانے میں نہیں تھی بات کے ادوار میں شروع ہوئی ہے لیکن بیرحال بیدرد ہے اچھا پھر اور بھی بیدرد کی افسام بنائیں گے مثلا ایک بیدرد حرام ہوتی ہے ایک بیدرد مستقب ہوتی ہے ایک بیدرد واجب ہوتی ہے ایک بیدرد محروب ہوتی ہے ایک بیدرد موبا بھی ہوتی ہے البتہ اللہ و زیان رضا جبادی ایک بات بڑی اچھی کہہ دیتے وہ کہہ دیتے کہ امتِ مسلمہ ایک بہت بڑی بیدرد کے اندر مبتل آئے ہیں لیکن لوگ اس کی خلاف آباز نہیں اٹھاتے اور وہ ہے درود میں سے وآلہی کا لفظ نکال لینا صل اللہ علیہ وسلم یہ مکمل بیدرد یعنی پیغمبر کے حکم کے اور صیرت کے صلاح صلاح خلاف ہے کہ اس میں سے وآلہی کا لفظ نکال لینا جاتے ہیں اچھا اب یہ دوسری آواز ہی اٹھتی ہے غیروں کی طرف سے بھی اور اپنے لحاظ سے بھی اٹھنے لگی ہے میں بہت چیزیں آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کروں بہت سے چیزیں اگر آپ پورے دنیا سے آکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو کچھ ہر چیز اچھے اچھی لگے گی کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن اگر آکھیں کھلی رکھیں تو فتنوں کا ہمیشہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں فتنے جو ہیں ان کو ہمیشہ بہت پہلے ہی سے فلکر ان کے بچوانے کے زمانے میں ان کو بدل کر دینا چاہیے قتل سے مراد یہ کہ ان جو فتنے اٹھ رہا ہے اس کو پہلے سے ہی تلنی بندہ پر جس کو کہا جاتا ہے تو اس زمانے اگر یہ تھوڑا سفی اگر یہ بڑھ گیا اور یہ آگے کی طرف چلا گیا اور یہ تناورہ درست بن گیا تو پھر اس کے کونپلیں کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کی جڑے مضبوط ہو چکی ہو یہ تو ہمیشہ بہتنوں کو بہت ہی ابتدا ہی کے اندر اس کا تفیار جو کہ وہ کرنا پڑتا ہے تو کہا کہ جناب یہ جو ہیں کہ ہاتھ کا ماتم ہے یہ بھی عیضاء نفس ہے اتنی زود زود سے آپ مار رہے ہیں اور سینہ کو لال کیے دے رہے ہیں والوپر خال بھی پڑھ جاتی ہے اور سینہ نیلا پڑھ لاتا ہے تو یہ تو خود کو عذیت پہنچا رہا ہے آپ کے ہاتھ آزار ہیں دشمن سامنے موجود ہیں تو یہ طاقت دشمن کے اوپر استعمال ہونے چاہیے اچھا آپ دیکھیں اس کی حکمت بھی آپ سمجھیں دیکھیں عام طور پر وہ تمام عاملے سے مو بیٹنا ہے عذردالی میں یا سینہ بیٹنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عذیت ہے اور انسان خود کو عذیت اس کو پہنچانے کیسے جائز ہوگیا خود کو عذیت پہنچانے تو جائز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ایک اس میں بات آ جائے گی تو پھر اس کے بعد میں آگے اصل جو معاملہ اس کی طرف ہم چلے جائیں گے ایک ہوتی ہے ایزائی نفس یعنی اپنے نفس کو عذیت دے یہاں کبھی حفلتی ہوتی ہے اور کبھی اعتبار ہوتی ہے مثلاً میں اس کو مثال دے دوں ایک ریلیٹیو ہوتی ہے ایک چیز اور ایک ہوتی ہے بلکل حقیقت مثلاً ایک ہزار کا نوٹ دیکھا جائے تو ایک کرنٹٹ کا آغاز ہے اگر حکومت اس پر سے اپنے اعتبار کو اٹھا لیں اور یہ کینسل آموم آمومن نوٹ وغیرہ کینسل ہو جاتے ہیں تو اس کی حیثیت ایک غرطی کے برابر بھی نہیں ہوتی صرف احبار میں ایک نوٹیس آئے گا فلا والے نوٹ پانچسو کے نوٹ جو بڑے والے تھے وہ کینسل کر دیئے گئے اب کہے اس فلا تاجک کے برابر وہ اس نوٹ حقوبت نے اس پر سے اپنا اعتبار اٹھا لیئے اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے تعظیم کرنا احانت کرنا عذیت دینا یہ کبھی اعتباری ہوتی ہیں کبھی اس میں قصد و ارادہ شامل ہوتا کبھی قصد و ارادہ نہیں ہوتا مثلا اگر کوئشہ سجدہ کرنا ہو تو چاہے وہ تعظیم کی نیت کرے نہ کرے اس کا یہ عمل خود بخود تعظیم شمار ہوتا ہے سجدہ کرنا لیکن اگر کسی عالم یا بذورت کو دیکھ کر کھڑا ہو رہا ہے کوئشہ تو اس کے لئے اس وقت شمار ہوگا کہ جب وہ تعظیم کا ارادہ کریں ہمیشہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ تعظیم کے لئے نہیں ہوتا بعض وقت مارنے کے لئے انسان کھڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ یعنی قیام کرنے کے لئے باقاعدہ اس کو ازدور ارادہ کرنا بڑے گا کہ میں اس نیت سے اُٹھ رہا ہوں حالانکہ احترام اتنا بھی تعظیم شمار ہوگا لیکن کسی کے سامنے اگر سجدہ کرنا ہو تو چاہے وہ ارادہ کرے یا نہ کرے ہر صورت میں وہ تعظیم ہی سمجھا جائے گا اسی طرح سے کسی کوئی توہین کرنے ہیں مثلا دیکھیں کچھ چیز ایسی ہیں اقلی طرف پر سمجھنے پڑھیں گے مثلا کسی کو تہاچا مارنا وہاں کوئی شخص ارادہ کرے یا نہ کرے خود بہت تہاچا مارنا توہین سمجھا جائے گا لیکن مثلا اگر کوئی شخص باپ کے سامنے سگرٹ پھی رہا ہوگا تو اس وقت تک کونی نے باپ نہیں سمجھا جائے گا جب تک یہ معاشرہ سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کرتے ہوگا یہ تفاہ میں نے مثال دی تھی کہ بہت سی کچھ عرب مومالک ایسے ہیں جہاں مثلا بیٹی ہیں باپ کے ساتھ بیٹھ کے سگرٹ پھی تھی اب یہ بتانا بھی مشکل چیز ہوتی بعض اوقات اس کو دیکھ کے بھی لوگ برائی کو بھی جو ایڈ آٹ کر لینے ہیں سن کر لیکن وہاں محیوب نہیں سمجھا جاتا لیکن ہمارے ہاں کتنے بھی آدمی پجاس سال کا وجہ اور ستہ سال کے اببہ اسی سال کے اس کے سامنے آ جائیں ہمجھا سگرٹ چھپا لی جاتی تو عام بابر کیا ہے کہ یہ اس وقت تک شمار نہیں ہوگا اببہ بھی توہین جب تک کہ وہ معاشرہ کوئی اس میں سٹیٹس سیٹ نہ کر دے کہ جناب ہاں اس سے توہین ہوتی اچھا آپ ایک چیز اور بھی ہیں آج پر ایک چیز بہت ہو گئی ہے وہ آپ بھار بھار سنیں گی کہ مختلف مراسع میں آزادہ علیم اس کا نوجوانوں نے ایک چیز سیکھ لی ہے وہ صرف رہ پر معظم کو ایک فتوہ صرف اور صرف اس کے متعلق ہیں آمازینی کے متعلق ہیں اور دیکھر مراسع کے اندر انہوں نے ایک شرط کے طور پر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے لیکن کسی پر حکم نہیں لے گا ہے تو نوجوانوں نے کہا کہ یہ فورا اس چیز کو پڑھڑ لیا اب کون یہ مراسع رسم آزادہ ان کو نظر آتی فورا کہتے ہیں توہین مذہب حالانکہ خود علماء نے کہا کہ توہین ایک علاقے کے عدوار سے بھی الگ ہو سکتی جیسے بھی آپ نے سنا وہاں پر باپ کی توہین شمار ہوگی اگر یہاں پر کوئی سگرٹ پیئے گا لیکن اور کسی عرب پنٹری میں وہاں توہین شمار نہیں ہوگی جیسے پچھلے دفعہ ہم نے مثالیں دی تھی کہ یہاں امام بارکہ اور مصرد جندہ سگرٹ پیئے گا لیکن وہاں بیٹھے خوبتہ بھی پیتے ہیں تو توہین شمار نہیں ہوگی تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں اور ہاں چیز میں توہین 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 جس طرح باقائدہ کوئی لے کر بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز اب بہت سی چیز اچھی میں لگتی ہیں بیان کرنے تو مولانا شرطہ بھلی تھانوی جو ہمارے بیرادران نے سنت کی کالیم اپنی کتاب میں میں چیز لکھی چاند رات کو سب لوگ چاند دیکھنے کے لی جارت ایک عورت کیا ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی کہلیں کہ عام طور پر جو ناک پر ہاتھ رکھے بات کرتی ہیں تو کسی نے کہا چاند کہا ہے تو اس نے ناک پر ہاتھ رکھے اوپر دیکھا چاند نظر آتا ہے کہاں چاند نظر تو آ رہا ہے لیکن بہت ہی بدبودار چاند تو وہ چاند کے انتر بدبود نہیں تھی وہ آپ کی ناک پر ایک نجاست لگی ہوئی جس کی اسے بدبود آپ کو آ رہی تو توہین 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 ہی کچھ آپ کو ذاتی طور پر آپ کو توہین کی جو کوئی محسوس ہو رہی تھی ہے کوئی ڈھاک کا کوئی پرابلم ہے ورنہ اصلا توہین نہیں تو تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاب میں انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس وقت تک توہین شمار نہیں ہوتی جب تک سامنے والا کوئی توہین نہ سمجھ ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو مذاب کا بات نہیں آپ نے توہین ہمیں تو مذاب کی ہے اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے ایزائے نفس اور ایزائے جائے دوسرے کو تو آپ عذیت نہیں پہنچا سکتے ضرورتی برابر عذیت نہیں پہنچا پہنچا سکتے لیکن اپنے نفس کو اتنی عذیت پہنچا سکتے ہیں اگر اس سے بالا تر کوئی محاد آپ کو آپ کے سامنے ہوتا ہے مثلا اگر کسی شخص کو جو ہے وہ اپنا وزن کم کرنا ہے اب وہ جوگن کرنا ہے اور وہ واکن کرنا ہے تو کتنی نفس کو ایزا پہنچتی ہے یہ تو کوئی ان سے پوچھے کہ جو واقعی جن لوگوں کو کوئی کرنا پڑتا ہے تو کتنی نفس کو ایزا پہنچتی ہے یہ فاگے جا رہے ہیں سانس پھول رہا ہے اور لیکن کہا کہتے ہیں اس سے بالا تر ایک محفاد ہے ہمارے سامنے مثلا نسان صبح کی نیت قربان کر کے فجر کی نماز پہ یہ اٹھتا ہے عذیت ہو رہی ہے اس کو گرم گرم اس طرح چھوڑ کے جانے میں سربیوں کی دنوں لیکن کیا ہے اس سے بڑا ایک محفاد اس کے سامنے ہوتا ہے اسی طریقے سے مثلا سب گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں اس کے نفس کو عذیت پہنچ رہی ہوتی ہے ایزائے نفس سے ایک لحاظ سے دیکھا جائے لیکن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے کہیں بڑا اور ایک بالا تر محفاد وہ ہمارے سامنے ہیں یعنی بلند مقصد اور زیادہ فائدے کے لیے اگر انسان عذیت اٹھاتا ہے تو ایک این اقلی چیز ہے اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں آپ کو کیا انسان بہت سے چیزیں کتنے خوشی خوشی تکلیفیں اٹھاتا ہے مثلا ہاں جو ہو رہے کہ جو سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ اس پر کتنی تکلیفیں اٹھانے پڑتی ہیں اس کو پیجارہ آپ کے سفر کے لیے جاتا ہے کتنے لمبی لمبی فلائٹس لینے پڑ رہے ہیں اور ٹرانسٹ لینے پڑ رہے ہیں اس کو تھاکاوٹ ہو رہی ہے آپ سیاستانوں کو آپ دیکھتی ہیں پھر کتنی محنتیں کر رہے ہیں پسینوں میں شراب محنتیں کر رہے ہیں جانوں کو خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ان کا پالہ تر مفاد سامنے ہوتا ہے اسی طریقے جیسے مثلا جنگ کرنے والے ہیں حرم کا دفاع کرنے والے ہیں اس میں ان کو کتنی عذیت یا برداشت کرنا پڑتی ہیں لیکن کیا ہے کہ ان تمام باتوں سے معاشرے میں عدل قائم ہوگا حرم کا دفاع ہوگا کاروبالی آدمی سوچتا ہے کہ معاشر میں میری ترقری ہوگی نیت سے اٹھکے نمال فجر پڑھنے والے رفضان کی قلبیوں میں روزے رکھنے والے کے سامنے آخرت کا بہت بڑا مفاد ہوتا ہے تو اس کی یہ بعض اوقات دنیاوی ہلاکت کو بھی انسان پرداشت کر دیتا ہے ایک ہوتی ہلاکت دنیاوی اور ایک ہوتی ہلاکت اخروی دیکھئے آئمہ کا موت کی طرف سے بڑھنا جبکہ وہ علم غیب رکھتے تھی کیا مانے رکھتا ہے مثلا امام حسن علیہ السلام کا زہر آلو زہر آلو زہر آلو کی آلو امام حسین جانتے بوجھتے جو ہے کربلا کے میدان میں کیوں گئے جبکہ معلوم تھا کہ وہاں پر جا کر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے امیر الوامنین علیہ السلام نے اپنے ملزیم کو سوکے سے کیوں اٹھایا جبکہ معلوم تھا کہ مجھے قتل کرے گا تو دیکھئے ان عامال میں دنیاوی جسم کی اگرچہ ہلاکت ہوتی ہے نابودی ہوتی ہے مگر حکم خدا کی مطابعت عمل کرنے میں اس کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ عبد ہی حیات حاصل ہو جاتی تو کبھی انسان جان کو خندرے میں ڈال کر حیات حاصل کرتا ہے اور کبھی جان بچا کر اس کو موت آ جاتی مثلا اگر کوئی شخص میدان جنگ سے فرازہ تیار کر کے اپنی جان بچا لے تو ہلاکت اس طرح بھی اس کو ملتی ہے تو دیکھئے عام طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو قرآن کی آیت بھی ہے اس میں بلکم فل قصاص خیاتم قصاص میں زندگی ہے قصاص میں ہاتھ جور کا کٹ رہا ہے اس کا ہاتھ مردہ ہوکے کٹ کے نیچے گر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں زندگی قاتل کی گردان اڑائی جا رہی ہے اس کی گنتن تن سے جدہ ہو رہی ہے موت آ رہی ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ زندگی یعنی ایک بارہ تر مفاد ہے اس کے آگے کتنے بچوں کو آپ دیکھتی ہیں بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس طرح سے ماتم کرتے ہیں اور ماتم کر وہ بچہ جو ذرا سے اس کو خراش لگ جائے تو تین دن تک سکول لیں جائے گا ہمارات میں وہ فخر سے اپنے لال سینے کو سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں میں نے ماتم کیا ہے اس کو اس وقت کیوں آخر تکلیف نہیں ہو رہی اس بچے کو صرف اس وجہ سے کہ آپ کی غیظہ اے نفس نہیں گئی اس کے دل کی دمینار میں ایک سریعہ بن گئی اور اس کے مذاہر دیکھنے میں لوگ کتنا آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ رونا بیدلت ہے آپ پھلا آپ جاکن کو بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں تو البدایا و انہایا وغیرہ اندر رسول اللہ کی وفات کا جو بیان لکھا ہوا ہے کہ مرزت عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کی زوجہ کہ رسول اکرام نے میری گول میں وفات پائی پھر میں نے اپنے میں نے آپ کی سن کو تقیئے پر رکھا اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر مو پر تماجے مارنے لگی مو پر تماجے مارنے لگی تو آپ دیکھیں یہ فضلت کا ایک جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے روایت کے ان کنزل امال یہ بھی ہمارے برادران علی سنت کی مللہ علی ملتر کی ہندی کی جو کتاب ہے کہ جب خالد ابن ملی مرے تو بنی مغیرہ کی عورتوں نے ساتھ روز تک ماتم کیا اپنے سینے پیتے گریبان چاک کیے نظر نیاز بھی چلتی رہی اور اس نوخانی اور ماتم سے حضرت امال نے ملکل مانا کا فرمائے یہ مقاعدہ ان کے لئے کتابوں کے اندر لکھا ہوئے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں تو فوراں یہ کہنا کہ یہ تو اظہار نفس ہے نہیں اس سے بالاتر مفاد بازوں پر ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے بچوں کے سامنے بچوں کی مثال میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے اور دیگر مثالیں پیش کی ہیں تو ان تمام چیزوں کے اندر بالاتر مفادات ہیں یہ بظاہر ویسی چیزیں نہیں ہیں جتنی بھی رسوماتِ ادھاراری کہ آپ ایک سنساری نگاہ میں اس کو دیکھیں اور کہیں نہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نہیں ان کے ہر ہر چیز کا فائدہ ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اگر مراسی ناظر جو ہم اپنے آپوں سے دیکھتے ہیں بچوں کے دماغ میں ساری چیزیں اُبر رہی ہوتی ہیں تک کہ اگر کوئی گونگا بہرا بچہ جو اس کے کام میں آواز نہیں گئی کبھی جو بول نہیں سکتا ہے وہ بھی اگر اس کے کام پھر اس تک واقع کربالہ کیسے پہنچے کہ وہ ان رسومات کو دیکھ کر واقع کربالہ کو پہچانے یہ تمام چیزیں تو اسی طرح سے آشور کے روز کتنا زیادہ روایات کے اندر ایک بھی یہ بات آئی ہے کہ علی الوجوح و لا تیمان کہ جو بی بی ہیں تھیں سیدانیں تھیں موں پر تماشیں مارتی ہوئے خیموں سے باہر ہیں موں پر تماشیں مارتی ہوئے اور جس وقت روایات کے اندر ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کو جب حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا تو حبیب نے اپنے موں پر تماشیں مارے اور سر پر خاک اٹھا اٹھا کے ڈالنے شروع ہی اب کسی کے سامنے موجود ہے جتنے کی موتہ رزی نہ پڑھاتے ہیں ان کے سامنے اگر حبیب کا عمل رکھا جائے گیا حبیب کے سامنے اتے تو کہتے ہیں حبیب کیا تو ہی نہ مذہب آپ کر رہے ہیں آپ ذو اللہ فقی ہیں امام نے آپ کو کہا ہے فقی کا تو یہ کام نہیں کہ زمین سے بٹی اٹھا کے اپنے سر جو پڑھا لی تو یہ ایک انسانی جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے جو جس کا حبیب جیسے فقی نے بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ اس کو جو شلاف عقل قراب دے رہے ہیں ان کو قراباتے قرار دے رہے ہیں ان کو توہین مذہب قرار دے رہے ہیں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کسی طریقہ سے آپ دیکھیں اگر اربعین پر نجف سے کربالہ کا جو پیگل سفر ہے اس سفر کے اندر انسان کتنی سعوبتیں اٹھا اٹھا تھا کسی کی اس شخص کے سامنے آپ رکھیں کہ بھئی جو آپ کے مثلا فاؤں زخمی ہوئے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس ساری حضیت یہ آپ کیوں مرتاش کرنے ہیں عشق حسین اس کے اندر اس کا بارہ تر وفات کیا ہے امام حسین کی عشق میں اس میں اضافہ ہوتا جاتا تو صرف بجائے اس کی کہ آپ اپنا علمی میار پڑھائیں آپ غیروں کے چند تانے سن کر نوجوان اپنے رسم و ریواج اور اپنی ازاداری کی جو رسومات ان کو چھوڑنے کو تہیدار ہوں کہا جاتا ہے اپنے دلائل چیک کر لیں جیسے کوئی شخص کسی کو کہہ کہ کوئی کہ وہ کبھوہ تمہاری کان لے گیا تو ہم کبھوہ پی کیچھے بھائینا شروع کر دیں اپنے کانوں پر ہاتھ لگا کے چیک کر لیں اپنے کان لے گئے بھی گیا ہے اپنے تو دلائل چیک کر لوں آپ کے پاس آپ نے اپنی صلاحیت بڑھا نہیں رہے جو بھی اہدراز کرتے جارہے ہیں سب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ وہ اہدراز کریں جہاں ہم اس کو چھوڑ دینا چاہیے تو جتنے بھی رسومات آپ چھوڑ دے چلے جائیں گے وہ غیر جن کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رسومات چھوڑ دیں وہ تب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں یہی وجہ ہے قائد العبیجت سے بھی بات سوال پوچھا گیا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ مختلف شاعر حسینی جو ہیں یہ دشمنانے جو ہمارے دشمن ہیں یہ ان کا مذاہ پڑھاتے ہیں مصطرہ کرتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں اشارت کروائیے کیا کریں انہوں نے جواب دیا انہوں نے حرفا اعتبار نہ دارا ان باتوں کا ان لوگوں کو کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ورنہ تو کافر بھی ہمارے رماز کا مذاہ پڑھاتے ہیں اور علیام ہیں حج کے جو ہمارے آماز ہیں ان کا بھی مذاہ پڑھاتے ہیں یہ کیا گول گول چکر کٹ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ کیا دیوار کے اوپر جا کر کنکر مار رہے ہیں اس کا بھی مذاہ پڑھاتے ہیں یہ کیا بات سوال کی جو غلطی خود کریں حج میں اور کفارے کے طور پر جانور کو زبا کریں اپنے جسم کا کوئی حصہ کٹ لیا غلطی آپ نے کیا جانور کے اوپر کیوں آپ کا استحضہ کیا جاتا ہے آپ کا مذاہ پڑھاتے جاتا ہے آپ کچھ بھی چھوڑتے چلے جائیں حتیٰ کہ ان کو جو دیگر افراد ان کو آپ کے کالے لباس کے اوپر بھی اعتراض ہیں وہ اس کو فرائنہ فیرانو کا لباس قرار دیتی ہیں آپ جاکر پڑھ لیجئے ان کی متعلق سارے کہتے ہیں یہ تو فیرانو کا لباس ہے آپ کے ہر عقیدے پر ان کو اعتراض ہیں آپ کے ہر عمل پر ان کو اعتراض ہیں آپ کس 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 کو چھوڑیں گے تو یہ مناسی محضہ اس سے ذکر امام حسین تازہ رہتا ہے اور اب کچھ لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر مخلص مومنین کے لیے ان پر ہر وقت تانو تنسکیت چھوڑتے رہتے ہیں جاہل خوراپاتی رسم و رواج پرست اور ہر وقت ان کی ایمان و عمل پر گویا بس فاتحہ و فوانی روزانہ جو رہتی رہتی جبکہ آیت اللہ وعید و خوراستانی یہ بات ارشاعت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جملے کے ذریعے بھی شاعر حسینی کی اہمیت کو کم کرے وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی کمر کو توڑتا ہے معمولی سے ایک جملہ بھی نکالنا جو کس سے شاعر حسینی کمزور پڑ جائیں کوئی اعتراض کرنا اپنی زبان تانو اعتراض کو دراز کرنا یہ گویا اغمبر کی کمر کو توڑنے کے برابر ہے یہ باقیدہ ہے جو رسانی نے کہا ہے تو اگر کسی کو چاہر کوئی واقعی کوئی کسی برلتی کی نشان نہیں کرتا ہے اس کی افادیت کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے بہت سارے ہیں اچھے طریقے سے مثلا اس چیز کی تولیت کرتے ہیں لیکن یہ تانو تشنی کرنا پر بار بار کو برابرہ کہتے رہنا یہ اچھا تلقہ نہیں دیکھئے مراسم کے ذریعے یہ لوگ جوہیں آ کر جمع ہوتے ہیں انہیں مراسم کے ذریعے جمع ہیں اب اس کے بعد یہاں پر آنے جب لوگ جمع ہو گئے اب اس کے بعد ان کو کوئی بھی تبلیغ ان کی ہدایت پر لی ہے ان کی قردار و عمل کو پہتر بنانے کے لیے ان کو اچھا اومت بنانے کے لیے اب اس کے بعد آگے تھی اب ان کو بٹا رہا ہے لیکن آپ کہیں کہ ہیں کوئی مراسمی کو قما ختم کرتے ہیں جس کی ردیتیں ہیں یہ لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں یقین کیجئے مناسب لوگوں پر جمع آوری جو بغیرہ نے کہا تھا ہے کروڑوں روپر ساتھ کر کے لوگ ویدان بھرتے ہیں خل اور یہاں پر بغیر اس کے لئے لوگ اس طرح سے کھیچے چلے آتے ہیں مقاتی اس کی طرح سے ان جگہوں پر جہاں پر ازاداری ہو رہی ہوتی ہیں تو اب اس لحاظ سے دیکھیں جو یہ خود مجالی سے ازاد آپ پر کیا خیال اس کے متعلق کبھی اگر آپ فتاوی دیکھیں علامہ کے آیت النحاصر بکاری فیرازی سے پوچھا گیا کہ مجالی سے ازاد میں حاضر ہونا اس کا کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب کی مستحب ہے یا واجب ہے جواب دیا کہ حضور درئین مجالی مستحب ہے بیسے تو مستحب ہے ان کے اندر حاضر ہونا ویلے اگر مردم پر مقدار العظم حاضر نہ شیور حضور درئین مجالی واجبی کفائی ہے اگر خاص تعداد میں جتنی مجالیس کو برپا کرنے کی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر اتنے لوگ حاضر نہ ہو تو اس میں حاضر ہونا واجبی کفائی ہو جائے احکامِ ازاداری جو ان کی کتاب ہے حضور ناصر مقارم شیرازی اس میں سوال قانون جواب دیا کہ بیسے تو مستحب ہے لیکن اگر اتنے منتار میں لوگ لا ہیں جتنی ریکوائیڈ ہے مجلس کی شان و شوقت کے لیے اور مجلس کیلئے جتنے ضروری افراد ہوں تو پھر واجبی کفائی ہو جائے گا جس طرح نواز جناتہ واجبی کفائی یعنی پھر واجب کی ایک کٹیگری کے اندر چلا جائے گا مجالیس عزا کے اندر حاضر ہون جو خود مراسی میں عزا کا یہ انتہار امپورٹنٹ پارٹ ہے اسی طرح سے آیت اللہ شیث مرتبا ہے خود یہ فرماتے ہیں کہ روایات کو مدن رضا رکھل امام حسین پر گریہ کرنا گریہ کا مصطاب ہونا ضروریات مذہب شیعہ میں سکھ ضروریات مذہب شیعہ کے معنی اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ شیعہ سے خارج سمجھا جائے گا یعنی امام حسین پر گریہ کا مصطاب ہونا یعنی اتنا مسلم و ثبوت یہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ آیت اللہ وحید شیخ آیت اللہ صحیحیت محمد حسینی وحیدی تبریزی وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ اور مجالیس عزا کو بربا کرنے کا اتنا سواب ہیں جس کو نہ زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ قلم لکھ سکتا اتنا زیادہ ہے اس کا سواب اس کو کوئی بھی نقصان اس طرح سے پہنچانا ہے درازات کرتی یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجافی فرماتے تھے اپنے وسیعت نامہ میں لکھا تھا کہ مجھے قبر میں لکھانے کے بعد دفن سے پہلے امام حسین کی رخصت کے مسائل مجھ بہا پڑھنا اور جس روال سے میں امام حسین اور اہلی بیت کی مسائل پر جاری ہونے والے آنسووں کو کوچھتا تھا دفن کیا وقت اسے میرے سینے پر رکھ دیا جائے اتنی اہمیت ہے ان تمام مراسم کی اس کے نجیجے میں بہنے والے آنسووں اور آیت اللہ احمد و فرماتے تھے رہلت سے پہلے فرمایا تھا کہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں ایک عمل سے امید ہے اور وہ ہے امام حسین پر گریہ صرف اس سے امید ہے کہ یہ شاید مجھے بچا لیں اور علماء مرتوزہ اسکری فرماتے تھے آیت اللہ مرتوزہ اسکری کہ معصومین کی عزاداری ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا مزدعہ یعنی یہ جتنے بھی مراسمیں عذاب انجام دیتے ہیں اس سے ان کی تعلیمات زندہ ہوتی آیت اللہ فاصل انکرانی فرماتے تھے کہ امام حسین کا قیام نہ ہوتا تو پہلی صدی میں اسلام کا سورج غروب ہو جاتا اور عزاداری ہے امام حسین اسی قیام کو زندہ رکھنے کا سبب یعنی امام حسین اس قیام کو زندہ اور باقی اس عزاداری کی رسوماتے رکھا ہوئے اور آیت اللہ محمد تقیج آفری فرماتے ہیں کہ عزاداری ہے محمد حسین کے بارے میں سوال کرنا جائز ہے یا نہیں یہ سوال کرنا ایسے یہ جیسے سوال کیا جائز ہے کہ حق کا دفاع کرنا واجب ہے یعنی ظالم کی مخالفت واجب ہے یا نہیں اور عدل و انصاب جائز ہے یا نہیں یعنی اتنی ایسی بات ہے کہ آپ اس طرح سوال کر رہے ہیں یعنی حیرت کا اشارت کی ہے کہ عزاداری امام حسین کے بارے میں سوال کرنا اور آیت اللہ مجتہی کہنا نہیں فرما رہے تھے کہ میرے جتنے بھی درس ہیں ان میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالی سے توصل اور ذکرے امام مسائب امام حسین اور سینہ ظلی یعنی میں نے جتنی کامیابی اور دینی طور پر حاصل کی وہ ان رسوماتِ حضاداری بھی اس کے ساتھ کہ میں بجال آتا تھا اس وجہ سے حاصل کی تو اس چیز کو ککے بھی آپ اپنے اس سے نکالے نہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو بھی موبا رسومات ہیں یہ بھی سالی ان کو بھی ایسے انجام دیں مجتہی دیں کہ پاس ان کے جواس کے ساتھ جو ہے وہ سب پتاب بغیرہ مولئے اچھا آپ آجائیے اب ایک سوال ہے کہ عام طور پر حصوماتِ حضاداری کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی وہ مثلا یہ کہ ہاتھوں میں مثلا کلاوے لوگ پہنتے ہیں ہتھکڑی پہنتے ہیں بیڑی پہنتے ہیں بہت سے لوگ زنجیر رما چیز پہنتے ہیں عام گر پر سب جوہے وہ ملکی ہیں تو اس پہ بھی ایک چیز اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آئیمہ نے اپنی مرضی سے تو نہیں پہنی تھی کہ دشمن نے پہنائی تھی ظالموں نے کیونکہ پہنائی تھی تو لہٰذا یہ ظالموں کی سنت ہے اور یہ مثلا ابھی آگے چل کر اس کا بھی دذکر آئے گا کہ ہندوانی رسہ میں اس طرح سے پہننا تو یہ نہیں پہننا چاہیے تو دیکھیں اس کے کچھ تو جواب اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ مثلا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ظالموں نے زبادستی ان کو پہنائی تھی انہوں نے خوشی سے تلزنینے یا رسیاں نہیں پہنی تھی تو یہ ظالموں کی سنت ایک لحاظ سے آپ اس کو زندہ کر رہے ہیں تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ ظالموں نے تو ان کو پیاسا بھی رکھا تھا تو اس کی یادگار کے طور پر ہم سبوا پجر سے لکا اور اثر تک کیوں آشور کے روز فاپہ کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں کہ بھوکہ پیاسا رکھنا تو ظالموں کا فیلت ہے نا تو یہ ہم خود سے کیوں کرنا شروع کر دیا اور رولایا تو ظالموں نے تھا اہل ویت کو جو رولایا تھا وہ ظالموں نے رولایا تھا تو ہم خود رو رو کر کیوں اپنے آپ کو حلقان کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم علماء بھی روتے اور سسکتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس دن کے بجائے ہیں کیوں نہ خوشی کا ہم کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے ہمارا ہمیں کوئش دیکھ کے اور جلے مصر لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا یعنی اگر دشمن نے رولایا تھا دشمن نے پیاسا رکھا تھا دشمن نے وہی جواب جو اس کا ہے وہ جواب اس کے لئے بھی ہوگا اچھا آپ دیکھیں لوگوں کی جو نیت ہوتی ان چیزوں کو پہننے سے مومنین کو آئمہ کی مصیبت کی یاد دہانی ہوتی میں نے خود بہت سے لوگوں سے جو یہ پہنتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پہنتے ہیں یعنی نیت آپ یہ خود بھی تحرک کیا کریں لوگوں سے جا کر پوچھا کریں کہ ان کی نیت کیا ہوتی تو سب نے کہا کہ ہمیں قید و بند حرام اہلی بیت کی قید و بند یادار دی ہے ان کے پابندے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میں نے کس طرح سے چکڑا گیا تھا ہم کی مصیبت جانتی ہے اہلی بیت کا غم جو ہے وہ ہر وقت ہمارے سامنے تازہ رہتا ہے اور کسی نے تو بہت اچھا جملہ بھی کہا اس سلسلے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا آپ کے ساتھ ہوتی تو ہم بھی عظیم کامیہ بھی حاصل کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا جملہ کہ ہم اگر ان کے ساتھ ہوتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہم شہید ہوتے ہم قید کیے جاتے ہم زندان اور درباروں میں لے کر جائے جاتے ہمیں ہرکڑیاں ڈالی جاتی ہمیں بیڑیاں پہنائی جاتی ہمیں دوپوں سلاسل اور رسیوں میں جگڑا جاتا ماں اس نیت سے پہلے پہناتی رہی ہیں دیکھیں اب بہت ساری نیتیں ایسی جو شروع میں تھی اب نکل گئی تو اس کو دورانے کی ضرورت ہے نیتوں کہ بہت سی رسومات دیکھیں باقی رہ گئی نیت نکل گئی اس نیت سے پہناتی تھی کہ اگر دین کے لیے تمہیں بابا زنجیر بھی ہونا پڑے تمہیں دین کے لیے رسیوں کے اندر جگڑا بھی جانا پڑے تو تم اس کو برداش کرنا ہو امام حسین اور ان کے خانجوادے کی یاد اس طریقے سے مناؤ تاکہ تمہارے دماؤں میں ہر بات ان کی یاد پازہ رہے جب بھی تم اپنے ہاتھ پہ مسنجرت کر دی یا کڑا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز پہنی اس کو دیکھو تو فرم یاد کرو اکثر لوگ کہتنگ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم درور پڑھتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی پڑھ لیتے ہیں تو زبازتی لوگوں نے اگرچہ ان کو پہنائی تھی لیکن آپ ہاں اہتیجاج کے طور پر بھی پہن دیں اہتیجاج کے طور پر پہن دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی یہ پہن دیں مثل سکول جاتے ہیں کالیجز جاتے ہیں اپنے جوب کی جگہوں پہ جاتے ہیں ہاں شخص پوچھتا ہے کہ کیوں پہنے ہوئے غیشیاں وہ اس سے پوچھتے ہیں اب آپ کے پاس بہت اچھا انادن اور نایاب معقہ ہوتا ہے کہ آپ اہلی بیت کی مظالم جو ان پر کیے گئے وہ بتائیں آپ اور فوراں دیمان وہ اس کے سوال اٹھے کر اس نے ان کو شہید کیا پورے حالات کیا تھے اس کی طرف جائے گا تو اس اصل ظالموں تک پہنچ جائے گا تو یہ جو چیزیں ہر بات آپ کے پاس کچھ رسوم اور رواز کے دور پر بہت کسی نے سوٹ سمجھ کے چیزوں کا ایسا رائج کیا ہے کہ جس سے باطل ہمیشہ آشکار ہوتا رہے اور ہمیشہ ہر لحاظ سے ظاہر ہوتا رہے مثلا کہ آپ رو بھی رہا ہوں گے یا دل کے اندر بھی غمگین ہوں گے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کہ مہم حسین پر کیا ضرور ہوں سیوہ اس کے کوئی ایسی آراماتیں وہ دیکھے کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہو اور ویسا کہ آپ کے رسوماتیں ازاداری پر ہر شخص بار بار سوال کرتا ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو اب آپ کی یہ کمی ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا آپ نے اپنے آپ کو پریپیر نہیں کیا ہو اس کے لیے ہوتا آپ اپنے پاس جیسے آپ کوئی قیموں پر تماشی کیوں آتے ہو اگر آپ پیش کرتے کتاب کا حوال دیکھیں دوسرا بھی وہ ہو جائے گا کہ ہاں ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے اب آپ کی کہیں کہ دوسرا کیونکہ اعتراس کر رہے ہیں تو لہذا مجھے اس کو بند کر دینا چاہیے تو یہ آپ کی کمی ہے آپ کا اپنا علمی طور پر آپ نے اپنے اندر ایک کمی کو برداشت کیا ہوئے ورنہ ایسی بات نہیں اچھا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کو اپنے طور پر اس کا استیار ہوتا تو کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں پہنتے آپ نے تو استیاران پہنی ہوئی ظالموں نے ان کو زبرزتی پہنائی تھی مثلا تو ایسی بات نہیں آئمہ کے خود کتنے اصاب تھے باقاعدہ وسیعت کر کے گئے تھے کہ ہمیں ان کی ہرکڑیوں بیڑیوں اور توقعوں سلاسل اور زنجیروں کے ساتھ نفند کیا جائے اور ہمارے جسم سے ان کو علاقہ کیا جائے گوجر ابن عدی جن کا شام میں مغبرہ بھی ہے اور کچھ ہی عرصے پہلے جب دائش وقت آمہ پر قبضہ تھا تو دائش والوں نے باقاعدہ ان کے روزے کو پورا نگا دیا تھا اور ساری جو ذریعے وہ کوڑ کوڑ دیتی اور باقاعدہ قبر کھوڑ کر گوجر ابن عدی کا جسم بھی وہاں سے نکال کر لے جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک فیک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر گردش کی کہ انہوں نے مثلا حضرت گوجر ابن عدی کا جسم ظاہر ہو گیا تھا لیکن وہ سب جھوٹی قبر تھی اور یہ بھی تصویر جو جھوٹی پھیلائی گئی تھی خود جوہ کے متولی ہیں ان کے روزے کے حضرت ابن عدی کے انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ وہ لوگ مسلسل کھوڑائی کرتے رہے لیکن حضرت کا جسم کہیں بھی نیچے سے ظاہر نہیں ہو تو اس کے بعد بہنحال وہ تمام ظالم افراد جنہوں نے یہ قبر کی کھوڑائی کی تھی وہ سب کے سب واصل جہنمہ اور باقاعدہ ان کی گردہ نے کٹ کے جوہے وہ الکے گئے اس دنیا کے اندر بھی اپنے اس انجاب تک پہنچیں تو مجھے نے اپنے عدی کو جب حاکم شام نے زنجیریں پہنا کر دمش بلوا کر قتل کیا تو گزر نے ایک وسیعت کی وسیعت کیا تھی گزر نے وسیعت کی باقاعدہ کنز و رحمال کے اندر بھی ہے اسد و غابہ کے اندر بھی ہے اہل سنن کی کتابوں کے اندر ہے کہ لاتو تلیبو انی حدیدن دیکھو میری جو جتنے بھی حد کرنی ہیں بیڑی ہیں جو لوہا اور زنجیریں سب مجھے پہنائے گئے نہیں ہرگز مجھ سے جدالہ کرنا وَلَا تَقْسِلُ انی دمان اور میرے جسم سے خون کو بھی ساف نہ کرنا میں اسی حالت میں جو ہے وہ حاکم شام معابیہ کے ساتھ ملاقات کروں گا اور باقاعدہ اس کے ساتھ جدال کروں گا کہنے مجھے اس طریقے سے بے خونہ جو ہے وہ کیوں اس نے جو ہے پتل کیا ہے اور اس طرح کیوں کیا ہے تو کیوں منا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ظالم نے پہنائی ہے نا آپ کو ظالم نے پہنائی ہے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جسم سے لوگے کو جو دارہ کرنا اور میں آتی میں شام سے اس طرح سے تو یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے باقاعدہ احتجاج کا آج کا مومن اگر یہ ہوتا تو یہ اعتراض کرتا ہے حجر جب آپ آپ کو یہ وسیعت کرنی کی ضرورت تھی تو ظالموں کی سنت تھی کہ وہ انہوں نے آپ کو پہنائی ہوئی تھی تو آپ آر آر اس کو پہنے رہنے پر موسیٰ نے یہ کہا جائے گا کہ حجر نے احتجاج کیا اور اسی احتجاج کو آج لوگ گڑا پہن کر زنجیر پہن کر اس طرح سے کوئی بھی چیز پہن کر اس کو ظاہر کرتی اپنا احتجاج جو ہے کو ریکارڈ کروا یعنی ایک طریقہ احتجاج ہے طریقہ احتجاج ہے کیونکہ جب بھی کوئی شخص ہی پہنتا ہے تو فوراں اس کا یہ عمل غیر ہو کو مسائد ایمان حسین کی طرف خودہ بجے کرتا ہے جیسے میں نے بھی کہا سکول، کالیج، یونیورسٹی، جوپ کی جگہیں ہر جگہ کوئی دوست ہے باپ آپ کا ہوگا آپ سے سوال ضرور کرے گا کہ یہ تم نے ہاتھ میں کیوں پہنا ہوئے اب آپ کے پاس بہت گورڈن چانس ہوتا ہے کہ اس کو اہل ای بیت کی مسائد پتائیں اس کو سالیت پتائیں تاکہ اس کا دماغ کچھ سوچنے پر مجبور ہو اور جن چیزوں کو اور ہستیوں کو اس نے اپنے نزدیک مقتتاس بنایا ہوا ہے اس میں کچھ دراؤٹ اس کے آس ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے آپ ترکی کے اندر دیکھیں ترکی کے اندر جو آٹنے میں بچھلی تفا بھی آپ کو تصویر دکھائی دی کہ وہ ہاتھوں میں زنجیرے پہند بھی آپ ان سے کہا دیں کہ بھئی آپ کیوں پہند رہی ہیں یہ تو بیدرت ہے اور یہ تو ظالموں نے ان کو پہنائی تھی تو زبرستی پہنائی تھی تو آپ کیا ظالموں کو سنت زندہ کر رہی ہیں تو آپ جا کر ان سے پوچھئے تو وہ یہ کہتی کہ اس زمانے میں اہلی حرم کے ساتھ جو مسائب ہوئے تھے اور ان کو زنجیرے پہنائیں پہنائیں کہ ہم اس کی یاد کے طور پر اس کو پہنتے ہیں اور آج کتنے ہی زیادہ وہاں پر یعنی پورا سوچیں کہ لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے وہ عورت کے ہاتھ میں اس لحاظ سے زنجیر ہوتی تو چوتھے امام لوگ جو کڑا پہنتے ہیں اور جو بیڑی پہنتے ہیں اور ہنکڑی پہنتے ہیں تو اس خاص واقعے کی طرف ان کا جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں مثلا کبھی بھی کوئی شخص دیکھے گا کہ پنجہ لگا گا اگر اس کو پر زنجیر بندی ہوئے تو اس سے دماغ میں کیا آئے گا ایک بچہ بھی ہو سوچے گا کہ کیوں ہے یہ سب یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے دماغ میں سوال پیدا ہو اور سوال کا پھر اس کو جواب دیا جائے ہر ہر دیکھنے والے کے دماغ میں سوال کا پیدا ہونا اس کا جواب دیا جانا یہ اس لحاظ سے ضروری ہے تو یہ اس تمام مظالم کو آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں پہ آنے ان چیزوں پہ ذریعے کیلئے سب چیزیں کیا اور آج بھی کربل و نجخت جو باپ ہو رہی ہے اس میں کتنے ہی افراد ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر کتنے تصویر آپ انٹرنیٹ کے پر دیکھیں جو اس ظلم کا اظہار کرتے ہوئے کہ خاندانِ علیبت پہ کیسے مظالم ہو اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے پھر اس کے بعد ایک اور تاریخ کے اندر ملتا ہے ایسا واقعہ کہ حسن مسانہ کے بیٹے جو علی تھے جن حسن مسانہ کا عبد قاسم کے لحاظ سے تذکر آیا تھا انہیں کے بیٹے باقاعدہ مقاتل تالیبین کے اندر روایت بھی ملتی ہے کہ جب علی اپنے حسن کو منصور نے تہخانے میں قید کیا تو انہوں نے بھی مرتے دم تک لوہے کی زنجیریں اتارنے سے مانا کر دیا اور کہا تھا کہ ہر کس کی ہر کڑیاں جو بیڑیاں مجھے پینائی گئی ہیں مجھے ہر کس نہ اتارنا میں اسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور منصور سے جو ہے وہ میں پوچھوں گا کہ اس نے مجھے بے گنا یہ چیزیں کیوں پہنائی تھیں تو یہ علی ابن حسن مسنہ کی باقاعدہ وسیعت تو یہاں سے سوال کیا جائے گی ابن حسن مسنہ آپ کی تو ظالموں نے آپ کو پہنائی تھی پھر آپ اس کو پہننے پر اسرار کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ میں احتجاج کی طور پر یہ بات کر رہا ہوں تو وہ یہ احتجاج کیونکہ سیرت پر آج لوگ عمل کرتے ہیں اور احتجاج ہیں اس چیز کو پہن دیں اور زیدہ شہید ان کی ایک بیٹے جن کا نام یہاں کیا تھا جوز جان افغانستان میں باقاعدہ ان کا ایک مقبرہ عبد الرزاق المقرم نے ایک کتاب پورے لکھی ہے زیدہ شہید پر زیدہ شہید کے حالات میں اس میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشے سے ہرکڑیاں اور بیڑیاں کھوڑ کر برلک کی گئیں تھی ان کی شہادت کے بعد تو شیعہ مومنی کی پوری جماعت نے لوہا سے جا کر بات کی اور کہا کہ تمہیں ہرکڑیاں بیڑیاں اور زنجیریں ہمیں فروخت کر دو اور اتنی زیادہ لوگوں کی رخوت تھی ان کی ہرکڑیوں بیڑیوں اور زنجیروں کو خریدنے میں کہ باقاعدہ پھر سمجھے اکلیات سے مہاد اللہ اس کو کہنا نہیں چاہیے جیسے طرح اوکشن ہوتا ہے اور باقاعدہ بیس ہزار درہم ان کی ہرکڑیوں اور بیڑیوں میں قیمت لگی تھی لیکن صحابان ایمان کی پوری جماعت نے یاہیہ کی ان ہرکڑیوں اور بیڑیوں کو خریدا تھا اور بعد میں لوہار کے ذریعے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کروائے تھے اور مومنین نے اپنی انگوٹیوں میں نگینے کے طور پر سلوہے کو پہنا یعنی تاریخ اسلام میں شیعت کی تاریخ میں مومنین میں شروع سے اس طرح کی رسمیں رائج رہی ہیں جس سے ہمیشہ ان کی شہادت کو منایا جاتا رہے یا یا جس مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر وقت ہاتھ میں انگوٹی رہے گی ہر وقت ان کی یاد تازہ رہے گی جو لوہاں اس کے اندر پینا ہر شخص پہنچے گا کہ مثلا یہ تو اپی ایک ہوتا ہے فیروز آوکس کی جگہ لوہاں کو لگا ہوا ہے ان کے اندر ایک تحرک بھی پیدا ہوں تو بہر حال اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں امام امام موسیق عاظم علیہ السلام ان کی وسیعت کے مطابق باقاعدہ مستدرک الوسائل میں شیئر حسین نوری نے باقاعدہ چیز رکھی ہے کہ امام کی وسیعت کے مطابق انہیں زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تو امام نے کیوں مولا آپ کو تو ظالموں نے پہنائی تھی زبروزتی پہنائی تھی تو امام کو باتا تھا کہ چودہ سال بعد کچھ مومینین آئیں گے جو اس کو بردی ادراز کریں تو اس جہاں سے امام اس کا انتظام پہلے سے کر کے گئے تھے اور ان کا امار بتا رہا ہے کہ ایسی کچھ بات نہیں تھی اور ان چیزوں کا پہننا کوئی بھی حرام نہیں ہے دیکھنے والا بھی متوجہ ہوتا ہے اور جو اس کو پہن رہا ہے وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے دیکھیں یا دہانی اور توجہ کے لئے تو کتنی واجب اجبادتوں کے اندر اس کی مثالیں جو کچھ چیزیں رائش کی گئیں مثلا نماز کے دوران جو مہرے امین استعمال کی جاتی ہے نماز کا مسئلہ ہے واجباد کا مسئلہ آپ کو خود یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی کونسی رکعت چل لے گی اور آپ کا کونسی سجدہ نہیں اس کے لئے مثال ایک مشین بنائے گئی تاکہ ہمیں رکھا دے یاد رہیں ہمیں اپنے سجدے یاد رہیں مہرے امین آپ دیکھیں جگہ جگہ ملتی ہے لوگ مومنی جو زیادہ شکری ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتی ہیں عبادتوں کے اندر یہ آپ کہانی کی چیزیں ہیں یا مثلا تواف میں ساردانوں کی تذبیح کونسی روایت کے اندر آئیے کونسی حدیث کے اندر آئیے تواف کے چکر کو یاد کرنے کے لئے ساردانے کی تذبیح ہاتھ میں رکھی جاتے نہیں ہمیں تذکر ہوتا ہے یاد دہانی ہوتی تو واجی ویبادت تک کے اندر آئیے چیزوں کو رسومات کے طور پر یا مثلا یاد دہانی کے لئے کوئی جسی طریقہ کے طور پر تو اب اگر کوئی شانس مثلا اپنے ہاتھ میں کوئی ایک نیہارے رنگ سے رنگ کا کوئی کپڑا سا بان لے کوئی مسک کیا ہوا کسی آئیمہ کے ذریعے سے کوئی دھاگا بان لے کوئی کراوا بان لے کوئی کڑا پہن لے کوئی مسند ہتھکڑی ٹائم کی پہنچی جس سے ان کی یاد آتی رہی تو اس میں کونسا مضاعت کا ہے کونسا ایک حرام کام ہے جس کا وہ مرتقیب ہو ہے کہ اس کو گرا بھلا پا جا اپنے ہستانی کے حوالے سے کتنے باتاوے بھی علماء نقل کرتے ہیں مثلا اس سوال پوچھا کر کے ان کے فضلے کے متعدد جو جوابات علماء دیتے ہیں کہ ممبر حسینی کا بوسہ لے کر اپنے آپ کو متبرک کرنے کا کیا حکم یعنی کام ممبر لگڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے اس طرح سید و شہدہ کے لام میں نکلے ہوئے جروز کے علامہ مبارک اور امام بارکہ کی دیواروں کا بوسہ لینا کے جائزہ ہی ہے جواب ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت نسبت سید و شہدہ اور دیگر آئمیاں معصومین کی طرف ہو ان سے متبرک ہونے میں کوئی حشکال نہیں ہر وہ چیز جس کی صرف نسبت سید و شہدہ سے ہو جائے یہ کڑا کوئی پہن رہا ہے یہ نسبت ہو رہی ہے امام سجد سے یہ مثلا کوئی کلامہ پہن رہا ہے اسیرانی کربارہ سے نسبت کی طور پر پہن رہا ہے کسی چیز کی بھی نسبت سید و شہدہ اور دیگر آئمیاں معصومین کی طرف ہو تو اس سے متبرک ہونے میں کوئی حشکال نہیں پھر دوسرا سوال پوچھا کہ بعض مومنین زیارت مقامات مقدس ہے کہ وقت معصومین کی ذریع پر سب کپڑا یا دھاگا بانتے ہیں اور بعد میں اسے کھول کر تبرک انگل سے اپنے ہاتھ یا گلے میں باند لیتے ہیں کیسا کرنا جائز جواب ایسا کرنے میں کوئی برز نہیں باند سکتے ہیں تو اس کو ایک ہندو کی یادکار بنا دینا اور اس طرح سے کہنا یہ صحیح نہیں اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے خودی سے ایک کپڑا باند لیا ہے خودی اس کو قرار دی دیا کہ یہ نزبت ہو گئی ہے تو جی ہاں اس سے نزبت ہو جاتی مثلا علم ایک کپڑا ہی تو ہے آپ خود کپڑا لے کر آتے ہیں بعض اوقات بہت سے علموں کو آپ مثلا رنگتے بھی ہیں اور اس کو آپ نے ایک لگڑی کے اوپر لگا دیا اور اس کے بعد اس کا خود بخود اس کے انترے ایک تقدس آگیا اب اس کا احترام لازم ہو گیا مثلا نوجوانوں کے لحاظ سے کہ وہ لڑکوں کے حوالے سے کہ مثلا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اس سے بات تیہ ہوئی ہے منگیتر ہوئی ہیں اور ان کے لیے ایک خود بخود ہے غیرت پہ ایک احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے بھئی ابھی تو کوئی رشتہ بھی آپ کا قائم نہیں ہوا صرف نزبت تیہ ہونے سے یہ فرق پڑ جاتا ہے انسان کی جذبات الگ ہو جاتے ہیں جنہیں سکار الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے علماء اس کی مثال دیتے ہیں جیسے غیلاف کعبہ ایک سال غیلاف کعبہ پچھلے سالوں میں پاکستان سے بھی تیار ہو کر گیا ہے اچھا ابھی تو تیار ہو کر بھی نہیں گیا صرف کپڑا مسلم خریدہ گئے لوگ زیارت کے لیے جانا شروع ہو گئے کیوں صرف خانے کعبہ سے ابھی تو خانے کعبہ پہ لگتر تو متبرک ہوتا ہے ابھی تو لگا بھی نہیں صرف منصوب ہوا ہے ہو سکتا ہے حالات ایسی ہو کہ حکومت سعودی عرب کانٹریکٹ رینسل کر دے اور کہتے ہیں ہم بھرا ملک سے بنوالیں گے ہم خود بنا لیں گے آپ پر ہمیں یہ غیلاف نہیں چاہیے لیکن لوگ اس کی زیارت کو پھر بھی جا دے رہے بسران کیا کوئی شخص یہ کر سکتا تھا کہ بسران جو خانے کعبہ کا جو غیلاف جو بھی لگا نہیں ہے ابھی صرف پاکستان میں یا مصرف اس کی جا کر کوئی تومیہ کریں مازاللہ کفی کو لوگ کدر کوئی کرنے چاہتا بھی مازاللہ تو فوراں اس کو لوگ آ جاتا ہے لوگ غصے کے اندر آ جاتے ہیں حالانکہ ابھی تو صرف نسبت ایک خوڑی ہے اس سے اور یہ کپڑا بھی ہم نے خودی خریدتے ہیں کپڑا ہی تیار کیا ابھی تو خانے کعبہ گئے ابھی نہیں ہاں اس کے پاس جب خانے کعبہ بھی جاتا ہے اور خانے کعبہ کے اوپر لگ جاتا ہے اب لوگ روسی کا تبرک ہو جاتا ہے باقیدہ کہتا لوگ کہچیاں لے کے جانے لگے ہیں وہ قضت ہے حرام ہیں وہ باقیدہ ٹھوکڑے کاٹ کاٹ کے لے کے آتے ہیں وہاں سے اور جو کہ صحیح ہے دھا کے کاٹ کے لے کے آنے لگے ہیں وہاں سے حرام ہو جاتا ہے تو پہرحال اب ایک احترام آگیا کسی طریقے سے ہتھکڑی بیڑی کلابہ اس طرح کی کوئی چیزیں ان کا خود بہت وہ دیکھا احترام آگیا مثال اگر مثال دوں گا آپ کو کہ اگر کوئی شخص یا مثال جیسے کہ ایسا طرباز سے منصوب ایک دماشق ہوتی ماذا اللہ یہ خود بھم نے بنائی ہے صرف ایک نظبہ کی طورتی اس کو اٹھا کے ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کوئی شخص نیچے توہین کی لحاظ سے نیچے پھیک دے اس کو پٹانتے مثال تو ہر شخص ہر شیعہ غصے میں آ جائے گا اور کہہ گا یہ آپ نے کیا توہین کی حالانکہ وہ کہہ گا بھئی توہین کی یہ کوئی حضرت عباس کی مشکل تھوڑی ہے یہ تو آپ نے خود ہی بنائی ہے جاکہ خرید کا لکھا ہے فرہ دوبان سے بس آپ نے خود صحیح نظبت دیتی جی ہاں نظبت دینے سے متبرک ہو گئی اور اتنی متبرک ہو گئی کوئی شخص کوئی شخص کی طول نہ کوئی اور اس طرح کا کوئی بڑھنا سکتا ہوتا کوئی نیچے پھیک دے کسی کی شکل کا مثلا اور نظبت نہ دی گئی ہوتی تو پھر یہ مثلا کوئی ایک ایسی طور پر کہ بھئی یہ پہلے لامان مشکل ایسی ہوتی نہیں اور یہ مشکل اس کو آپ پھیک بھی دے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا لیکن نظبت وہ انہیں اسے اتنی پرواہ کرنی پڑے دیتی اچھا اسی طرح سے علامہ ایک بات اور لوگ اس کے اوپر بھی اہداس کرتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے پسند لوگ انٹرپنیٹ پر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر دیکھئے دلجانہ مر گیا یہ تو خیر دلجانہ کو باقعدہ گولی ماری گئی تیس کی تصویر ہے جو ان لوگ لے کر جا رہے ہوتی ہیں ابھی جو تکفیری آناسیر ہیں فرقہ والگر پھیلانے کے لحاظ سے لیکن ایک تھا کہ واقعی جانور بھی جس طرح سے مرتے ہیں تو لوگوں نے زامین کوتھ کے اس کو باقعدہ دفن کرتے ہیں ایسا دفن کرتے ہیں وقتی تصویر آئے باتہ ایک جگہ پر یہ تھا کسی جگہ سننے میں آیا کہ نماز دفن دیا گیا اور نماز جنازہ پڑے گئے یہ سب پھرا پا یہ حرام بھی ہے یہ صرف مشروعی ہے صرف مومن کے لئے یہ کوئی کرے گا تو اسے آپ روکیں گے لیکن لوگوں نے دفن کرنے پر کیا اعتراض کیجئے یہ بتائیے ایک ذلجلہ کو دفن کیا جا رہا ہے بھئی اگر آپ دیکھیں تو یہ کلتک لوگ آپ کو ہسیں کیا پسن اگر آپ دفن نہیں کریں تو مازاللہ سمہ مازاللہ کھوڑے کی ڈھیل پر آپ ٹھیکیں گے جا کر تاکہ کولی دنیا ہسے آپ آپ کے اوپر کہ دیکھیں کلتک اس کو جوم رہتے ہیں اور ہاتھ لگاتے تو ہم متبرک سمجھتے تھے اور آج اس کا یہ حال کیا ہوا تو اور ویسے بھی تاکھون پھیلتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ دفن کرنے کی حد تک ہوئے رہے ہیں تو ان چیزوں کے اندر ذلجلہ بغیرہ کے اندر بھی خود بخود نسبت تھی وجہ سے قطعوس آ جاتا تو یہ دمام چیزوں لوگوں کو سوچنا جائے اسی طرح سے جس طریقے سے ذریعہ امام حسین علیہ السلام جو ہے باقاعدہ ایران کے اندر تیار ہوگے بھی اور مکمل ذریعہ ایران میں تیار ہوئی اور ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں اور بے تہاشا لوگ ہزاروں کی داتات میں لوگ روزانہ آ رہے ہیں بلکہ یہاں سے علنا مطالب لہری صاحب اکلا بھی وہاں پر گئے اس کی زیارت کی اس کے اندر ان کو جانے کا پرمیشن ملی وہاں جا کر انہوں نے نماز بھی پڑھی اور نماز پڑھنے کے علاوہ کہ میرا بھی اس میں کچھ ہاتھ ہو جائے تھوڑا سا وہاں پر کچھ کام بھی کیا کہ اس ذریعے امام حسین نے میری بھی کوئی محنت اس کے اندر لگیا ہے تھوڑا سا تاکہ ایک ہاتھ انہوں نے اس کے اندر لگایا ہے تبرک کے تبرک کے حاصل کرنے کے لئے اس سے تو ابھی کیا ہے کہ یہ تو کیا اس کا احترام نہیں تھا اس وقت یہ تو ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں پر اور اس کے بعد پھر اس کو جہاز میں لے جائے جانے والا تھا اس کے ساتھ ساتھ بھی لوگ اسی طریقے سے ساتھ چل رہے تھے جیسے محققی زریع اس طریقے سے کہترام ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی آج زریع وہاں پر آپ دیکھتی ہیں امام حسین علیہ السلام ان کی تو ایک نزبت کا احترام آ گیا وہی چیز کسی بھی جگہ جاکاں تیار اس سے یہ منصوب ہو جائے ہو سکتا ہے یہ نابی محمد جاکاں لگے لیکن پھر بخور اس کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے اب آجے بہت سال اسائل فقہ بھی اس کے اندر ہیں مثلا ابا قیدہ حافظ بشیر نجیف اسے بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر قڑی اس نیت سے پہنے جائے جو کڑا کہتے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر قڑی کو اس نیت سے پہنا جائے کہ امام نے حکم دیا ہے تو پھر تو قڑی پہننا حرام ہے یعنی قڑا قڑی کوئی اس طرح کی جو چیزیں آپ دیکھتی ہیں جو لوگ پہنتے ہیں لیکن اگر اس نیت سے پہنے کہ امام کی قید کو نہ بھولے تو یہ بائیس سواب ہیں یعنی اب لوگ اور لوگوں کی نیت یہ ہوتی اور باقاعدہ الگ سے بھی اس کا ایک سوال یہ تو خود امار مدہ سے نے ایک سوال حید اللہ سیستانی کو بھیجا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں ایام اعظام مومین عام تو پر چھوٹی چین ہوتی ہاتھوں میں پہنتے جنہیں ہتھ کڑی یا کڑا کہتے اور اس سے ان کو امام سجاد کی یاد آتی اور کچھ دھاگے ہاتھ میں بانتے جس کو کالاو کہتے باقی دا وہ نام بھی منشن کر دی اس سے ان کو رسیوں کی یاد آتی ہے جو اسیران کربالا کی گردنوں میں بادی گئی ان لوگوں کو کو محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ عمل کرنا جائز ہے کیا ان کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیا کوئی مکروب عمل ہے لیکن اس سے کیا ہوتا کہ ان کو اس طرح کی چیزیں پہننے میں وہ شہدہ اور سیران کربالا کے قریب تُب کو سمجھتے تو آپ بتائیے کہ آپ اس حصہ میں سامنے ہیں اور اگر کچھ افراد کو یہ تمام رسومات یہ سب جو ہے وہ خورافات لگے لگی ہیں اچھا آپ دیکھئے کہ عمل موبہ ہے لیکن آگست اس کاری فرماتے ممکن ہے موبہ کام کبھی آپ کو سواب مل جائے فرماتے کہ عمل کا سواب انسان کی نیت اور قابلیت پر ممکن ہے ایک عمل موبہ بھی سواب کا باعث بن جائے پس آپ کتنا ہے پانی پینا موبہ ہے نا کوئی سواب تو نہیں ملتا لیکن آپ نیت یہ پانی 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 بن جائے گا تو اگر سواب ممکن موبہ ہوں جیسے یہ سب چیزیں پہن موبہ عمل ہے لیکن آپ کی نیت اگر آپ اسیران کربلا یاد آرہے ہیں امام حسین یاد آرہ رہ سید سجاد آرہ رہ ممکن ہے آپ کی نیت کے باعث مصطحاب عمل اور نیک عمل عمل تبدیل ہو جائے اگر کسی شخص کو یہ ہے کہ ہم نہیں ہمیں تو یہ سب چیزیں فور افاد ہی لگنے لگیں تو ہم ان سے کہتے ہیں چھیک ہے پھر آپ ایسا کریں ایک ڈیلیگیشن بنائی تمام مراجع کے پاس جائے وہاں سے بھتا فتوہ لے گی سب لوگ مل کر ان سب کو فتن کروا جائے لیکن کسی بھی شخص کو جو ایک آدمی ہو دو آدمی ہو مثلا یہ نہیں افتیار مل جائے گا کہ ایک آرڈینس بیٹھی ہوئی ہے ستاب کر رہے ہیں جس مائی والا جو مائی کابل افتیار لے جان تو چھوٹے چھوٹے سے گروہ چھوٹے چھوٹے سے لوگ کوئی ساتھ حکم بیان کر کہ یہ رسہ مرام ہے وہ رسہ مرام ہے تو اس کے ان کی باتوں بھی کوئی ایسیت نہیں ہوگی تو اب نہ نوجوان کوئی اس طرح سے نہ کوئی صدی معلومات رکھنے والا کوئی مولانا مراسم رضا کے خلاف اپر وصل کوئی مہین چلائے تو ہم اسے اہترام کے ساتھ روکیں گے کہ کام نہ کریں یہ حلال و حرام کرنے کا جو افتیار ہے یہ فقط مجھ مجھ تحقیق کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں اسی طریقہ سے ایک مالی دینے مالی جس کو کہا جاتا ہے اور مٹی وغیر اپنے اوپر لگائی جاتی ہے ان کو وہ بھی کہہ دیں گا میں سے یاد آتی کہ روایت اندر وہ غبار حالت تھے سوچی کہ آپ کربلا سے لے کر اور شام تک سفر جو ہے کیسے رگستان سے ہوتے گئے جسمانی عدوار سے کیا حالت تھی تو ہم اپنے آپ کو ان کے حلیے جیسا بناتے تا کہ وہ ان کی یاد رہے اب اس کے اندر ہی باقیدہ غیبار منظم سے بھی سوال پوچھا گیا اور ایران کے اندر تو یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے عرب میں بھی ہوتا ہے لیکن ایران میں سب سے زیادہ ہوتا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمل مٹی اور اپنے آپ کو اس طرح سے کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں اگر یہ ارفن غزن اور غم کے مظاہر میں سے شمار ہو اور ازاداری شمار ہو تو اس کو کرنے میں کوئی اشکال لیں یعنی خود ریوار معظم کی طرف سے بھی کہ اس کو کرنے میں کوئی اشکال لیں البتہ کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو کرتے ہیں جو تمام علم نے کہا ہے کہ غلب تیدا جس کو کہا جا جائے اپنے آپ کو پورے عددے عوام ہے نا عوام تو ریفران تفرید کا شکار ہوتی اب اتنی زیادہ کسی کوئی لگانے لگے گا تو اسے روکا جائے لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسط کو ختم کر دیا جائے اگر آپ سے گل معلید لکھ کر آپ روبل ایمیجز کے اوپر جا کر سرچ کریں تو آپ کو اتنی بڑی تعداد کے اندر ایک لحاظ سے اگر ہم اس کو لوگ جب حد سے زیادہ تجاوز کرتے تو ان لوگوں کو یعنی ہم اس رسم کو ختم نہیں کریں بلکہ ان کو اعتدال کے اندر لوگوں کو لکھے مثلا اگر کچھ سواف جیسے عام طور پر ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی تلوار مارنے لگیں جن کے جائز وہ علماء کہتے اس میں بھی اعتدال کرے کیا جائے آپ کے نقصان کو ہی نہ پہنچ جائے جواز کے بھی قائل ہیں وہ بھی اتنے زیادہ اس میں اس راب کرنے کو نہیں کہتے حد سے تجاوز کرنے کو نہیں کہتے اس عام طور پر عوام طور پر کرنے لگتی تو لیکن اس کو ختم نہیں کر دیں گی جب بیل مالی دن کے مجھے بس اپنے گرد اپنے آپ کو کرنا یا اپنے اسم کے پر گھٹی بھارا لگانا تو یہی وجہ ہے کہ آیتاللہ صادق روحانی نے اسے بھی کوچھا گیا انہوں نے کہا کہ غلطی درگل کار صحیح نہیں یہ تو صحیح نہیں کہ انسان پورا لگت اس میں اپنی پیشانی کے پر تھوڑی سی مٹی لگانا یہ غلطی وہاں پر ایران کے اندر کالامت اور اپنی نشانی وہ سمجھی جاتی اور باپید انہوں نے اپنی 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 ویب سائٹ اس پر اس کے فضل بھی دیں کہ تھوڑا سا صرف پیشانی پر لگانا مسیح مطلوب لیکن ایران کے اندر بہت پورے گروپ ہوتے ہیں پورے مٹی اپنے آپ کو زیادہ لگا لیتے ہیں اور عام طور پر خواہدین یہ تو خیر جائز اترک ہی ہے دوسری آیام اس میں واقعی لگتا کہ انسان بار عدود غم منا رہا ہے اس خزن اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے بہت انجام دے رہے خوراپادی کائپ کرا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جہادوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حرم کے دفاع سے یہ لوگ گزدل ہوتے ہیں یہ تو بسر و سو معاق کے اندر غرق ہیں نہیں ایسا نہیں یہ اس قسم کے تنظور تانی اور تشکیر دینا عزداروں کو ہر وقت کہتے رہنا یہ بھی غلط اس سے دیوائیڈ ہو رہی ہے اس سے فام اتشار کا شکار ہو رہی ہے اس سے لوگ لڑائی چکڑے کے اندر مقتلع ہو رہے ہیں اور گویا یہ تاثر اس طرح سے ملتا ہوتا ہے کہ گویا جو حرم کا دیفاع کر رہا ہے یا جو جہاد کر رہا ہے اس کا مراثی نظر سے تعلق نہیں ہوتا اس کا دوسرا نتیجہ کیلئے کرنے لگتا ہے کیونکہ غلط اس طرح سے افراد ہیں خواتین کے ہوتا ہے کہ کچھ نہیں تو اپنے لباس کے اوپر اس طرح سے وہ ایک نشان بنا لیتے ہیں آیت اللہ مہدی امامی اتنے مراجع کا تریمہ کرا لیے اگر یہ سب غلط ہو ترہ خورا پات ہوتی تو یہ لوگ کبھی آج نہ دیں اپنے جسم پر اپنے داڑی پر اپنے امامے کے اوپر اس طرح سے لگانا اور اسی میں گریہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مسائل کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کے خاکالود آنے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی چیزیں آپ دیکھئے اس طرح سے نظر آدھیں لیکن کوئی بھی چیز اگر حد سے زیادہ تجابوس کرے گی تو ظاہر پھر اس کو رکھا جائے گا کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں بلکہ درمیان میں رہتے ہیں اسی میں لوگ پھر نماز اور آرابی وہاں پر پڑھتے ہیں اور علماء کو لگائیں اور ہمیں خاکالوت کریں اور مہتبو اس وقت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب بیدیاں اس طرح سے جیسے آپ نے ابھی اس سے پہلے سنا کہ حبیب نے اپنی پیشاری پر خاک اٹھا کرنی شروع کر دی تو اس مصیبت کو بعض اوقات وہ یاد کر رہے ہوتی اور آیت اللہ صافی گل پائیگانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ لوگ اکثر پود کو خاک آدود کر گئے ننگے پاؤں چلتے انہوں نے کہ اس میں کوئی عرض نہیں اور کرنے کی بالکل اجازت ہے اور یہ اظہار حضن و رمض شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے باقائدہ آیت اللہ شبیری زنجانی سے بھی کہا گیا کہ جناب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ توہین مذہب ہے اپنے آپ کو خالق خان کرنا انہوں نے حیرانگی کہ توہین مذہب کس نے کہا توہین مذہب ہمارے رویش مورد تعیید فقہ عظام علماء سلام گودھ یہ تو فقہ اور ہمارے علماء سلام ان سے یہ رسم اس سے ان کی تائیر ہوتی ہے اور وہ تو آگے فرما رہے ہیں کہ میں ہم نے سنا ہے کہ آیت اللہ بروجردی ایک دفعہ آنکھوں کے درد میں مقتلع ہوئے تو ایک سال جب ازاداری ان کے آنکھوں ہوئی تو انہوں نے ازاداروں کے پاؤں کی جو مٹی ہے وہ اپنی آنکھوں میں لگائی اور اس سے ان کے آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئیں اور اس کے بعد وہ نموے سال کی امور تک زندہ رہے بروجردی اور مطالعہ اور تحضیق میں آخری وقت تک انہوں نے کبھی اینک لگانے کی ضرور کی ان کو پیشن ہے تو پہل اس لحاظ صرف دیکھیں کہ اس کو علماء محافظ بھی طریقہ رائز ہے ہر جگہ پر علامات کی طور پر ہے لوگ اس کو قرآفاتی کہیں کچھ کہیں لیکن تمام علامان نے اس کی اجازت دیئے خود آیت اللہ شکریز ان کا بھی آپ نے سنا جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اپنے جسم پر لوگ اس طرح سے لگا لیتے ہیں مٹی اور نگے پاؤں جو ازداری میں چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مانے نہ درد کوئی حرج نہیں بلکہ از مصادی تازیم شاعر و مستحب یعنی یہ تازیم شاعر حسینی کے اندر شمار ہوگا اس کی تازیم کرنے میں شمار ہوگا اور یہ مصطحب بھی اور موظم نے تفصیل اس پر فتوہ دیا کہ اس طور پر اس کو لگا جائے کہ اس کو ازدار شمار کیا جائے سادہ طریقے سے اس حد تک لگانا جو عرفان ازدار ہو جائے تو یہ کوئی غزن و غم کے طور پر اس کو نہیں شمار کیا جائے گا تو انسان اس طرح سے اپنے آپ کو رکھے کسی طریقے سے دیکھئے اس کے بھی فتاوے دیں کہ جنب عزد علی امام حسین میں گریبان کو چاک کرنے کا حکم ہے وہ مختلف علماء کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تمام علماء کے فتح بھی اس طرح سے کہ اے بلکل جائے جائے چیزے پر خراش تک ڈالی جا سکتی آپ کوئی ڈاک کہ یہ تو قوہین مذہب ہو اور یہ اس سے نہیں اور حفظ بشیر فرماتے مجھے لجف میں رہتے ہو پچاس سال اور جب میرے ناقص خیال کے مطابق اہل بیت کی محبت جتنی پاک ہو ان کے شیعوں میں بلخصوص بردر سغیر کے شیعوں میں پائی جاتی ہے بلہموم اس محبت کا مظاہر اور اہلی بیت کے مسائب و فضائل کے اعتمام دنیا کسی خطنی کسی قوم میں نہیں پائی جاتی ہے یعنی آپ کو برقائد افتخار ہے بہت سے مراسم مراسمی کے ذریعے تو آپ نے اپنا برطالہ رکھا ہوا کہ ایسے مراسم انجام دیتے گے اس سے محبت اہل بیت کا اظہار ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا حضر خانوں کے اندر نوجوان مسروف ہو جاتے ہیں اور جناب وہ لگائے جا رہے ہیں اور رسول جنو کو سجائے جا رہا ہے اور جناب ایسے ایسے طریقوں سے تابوت بھی سجائے جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی حال کار پہنگے تو اسرام پہ اتنا زیادہ پیسہ سپے خور فرم کیا جا رہے نہیں لوگوں کی وہ ایک اس سے بالہ تر ایک بہت بڑا مفاد آپ کے سامنے اس سے جو لوگ اٹیج ہو رہے ہیں وصف کے قریب آرہ رہے ہیں وہ ان رسومات کے ذریعہ آئے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں اب کوئی کہ کہ جناب یہ آہم تو اس دفعہ آیا نہیں لگ کہتے ہیں کس پہدرات آپ لوگ پہدہ مندی چیز ہو جاتی وہ اگر اس کا ذکر کرتا کہ کالے کپڑے ہر سال خواہدین سے لبانے جاتی ہیں تو وہ سلوا پر رہی ہیں بچی کے لیے بھی سلوا گیا ہوگا پہنائے جانے کے لیے سلوا آیا گیا ہوگا یہ کوئی فیشن کے طور پر نہیں لیکن جس طریقے سے تمام چیز علامت سے اظہار ہوتا ہے اگر کپڑے سلوا نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہے حدہ خودنمائی نہیں ہونا چاہیے حدہ کوئی فیشن نہیں ہونا چاہیے اور بہت مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن یا مومن فیشن کے طور پر کالے تو بہرحال ایک چیز یہ اور دوسرا مراسی میں عزداداری برفہ کرنے والوپر خورا فاتی اور گزدر ہونے کا دن یہ بلکل بھی مناسب نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ آخر میں ہم ہم اگر سے بہت سی رسول آن کے عزداداری باقی رائے گئیں کہ اس کو حرام قرار سیدان کی طرف سے ہے اور اتحاد ویحدت رحمان کی طرف سے تو کوشش یہ کریں کوئی بھی اصل چیز نہ ہو جس سے معاشرے کے اندر کو انتشار اختلاف اور اختلاف ہو دین کے موافظ علماء کرام اور مراجع عظام ہیں مجتہدین ہیں وہ دین کے موافظ ہیں کوئی بھی اگر ایسی بات ہوگی تو ان کی طرف سے صحیح بات پر رکھوں اس کا آئے گا ہم اس کے مطابق نومل کریں گی چھوٹے موٹے میرے جیسے کسی آدمی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی رسمی عطا داری کو حرام کر آج بسوار اللہ محمد جن اللہ 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 اللہ